بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حیدرباد کے بھائیو السلام و علیکم جی بھٹو ساتھیو میں حیدرباد کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے آپ نے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا آپ نے شہید موطرمہ بین عزید بھٹو کے ساتھ دیا اور جب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا شہو دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ہو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہو لونگ مارچ کے سلسلے میں سیلیکٹڈ راج کے خلاف جب ہم تحریک چلا رہے تھے تب بھی میں آپ کے پاس آیا اور جب ہیدرباد کے عوام نے فیصلہ کر لیا کہ کتپٹلی کو بگانا ہے نیازی کو بگانا ہے سیلیکٹڈ کو بگانا ہے آپ نے وہ فیصلہ آپ نے وہ فیصلہ سنا دیا تو آپ کی وجہ سے ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا آپ کی وجہ سے ہیدرباد کی عوام کی وجہ سے یہاں کے نوجوانوں کی وجہ سے میں ملک کا پاکستان کا تاریخ میں آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کی جدوجہت کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا آپ نے جب میں ملک کا وزیر خارجہ تھا تمہیں مصروف تھا آپ کے ہاں پلدیاتی الیکشنز ہوئے میں کیمپین کے لیے اس طریقہ نہیں آ سکا مگر اس کے باوجود میرا ہیدرباد کے بھائی میرا ہیدرباد کے بہنوں میرا ہیدرباد کے بزرگوں نے شہید بی بی کے پارٹی کے ساتھ تھی پھٹو شہید کا پارٹی کے ساتھ دیا میرے ساتھ دیا اور تاریخ حاصل کیا اور پہلی بار آپ نے ہیدرباد کا میر ایک جیالہ منتخب کیا آپ نے آپ نے خوف کی سیاست کو شکاست دلوائے نفرت کی سیاست کو شکاست دلوائے تقسیم کی سیاست کو شکاست دلوائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں کو چتوایا میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ سب کا شکر گزار ہوں ساتھیوں آج بھی آپ نے جس انداز میں ہمارا استقبال کیا ہے جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ یہاں آج کھٹ رہے ہیں ہیتر آباد کے عوام نے پورے پاکستان کے لیے ایک پیغام بیجا ہے کہ کم از کم اس شہر کے عوام الیکشنز کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی کے جیالے الیکشنز کے لیے تیار ہے کچھ ساتھ سی ناصر کا یہ کوشش تھا کہ پہلے بلدیاتی الیکشنز نہ ہو پھر جب آپ نے ان بلدیاتی الیکشنز میں کامیابی حاصل کی اور نظر آ رہا تھا کہ جیالہ حیدرباد کا میئر بن رہا ہے تو پھر وہ ہی ساتھ شیئنہ سے نے کوشش کی کہ آپ کا میئر کا الیکشن نہ ہو آپ کا او ٹھیکنگ نہ ہو مگر میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو نہ ڈرے نہ جھکے نہ پیچھے ہٹے آپ نے وہ الیکشن کروائے اور میرا میئر منتخب کروایا آج بھی آج بھی کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ نووے دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ نووے دن تو بہت دور ہے سکسٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے تھے سکسٹی ڈیز نے تو آئین کے مطابق نووے دن میں ہوتے مگر اگر نووے دن بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ بتائیں کہ الیکشن کب کروائیں گے اگر آپ نے نووے دن میں نہیں کیا تو کیا سو دن میں الیکشن ہوں گے اگر آپ نے سو دن میں نہیں کیا تو کیا ایک سو بیس دن میں الیکشن ہوں گے میرے جیالے میرے کار کون انتظار میں ہیں کہ الیکشن کمیشن الیکشن سکیجول اعلان کرے تاکہ ہم اپنا کیمپین شروع کرے ہم گھر گھر جائے ہم پھٹو شہید کا منشور ساتھ لے جائے ہم پاکستان کا عوام کا نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کے کسانوں کا نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کے مسدوروں کا نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کا سفید پوش طبکہ کا نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کا غریب عوام کا نمائندگی کرتے ہیں اور اس وقت پاکستان کے عوام پریشان ہیں پاکستان کے عوام دکلیت میں ہے پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام اس بات پہ پریشان ہے کہ معاش معیشت کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام پریشان ہے کہ وہ اپنے بچے کو سکول کیسے بیشیں گے پاکستان کے عوام پریشان ہے کہ وہ اپنا بزرگوں کا علاج کیسے کروائے پاکستان کے عوام پریشان ہے کہ وہ اپنا بچلی کا بیل کیسے پھرے وہ اپنا پیٹرول کا بیل کیسے پھرے اور پاکستان کے عوام کا معلوم ہے کہ یہ تمام پریشانیاں سے اگل ہم نے نکلنا ہے تو شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دینا پرے گا قائد عوام کے جماعت کے ساتھ دینا پرے گا شہید رانی کے جماعت کے ساتھ دینا پرے گا جو عوام دوست جماعت ہے جو غریب دوست جماعت ہے جنہوں نے جن کا تاریخ ہے جن کا تاریخ ہے کہ ہم نے ہمیشہ غریبوں کا خدمت کی ہے ساتھیوں میں لہور کی طرف جا رہا ہوں اور لہور میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی ہوگا اور ہم پیپلز پارٹی کا سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی میں پارٹی کا آگے کا جلائے عمل ہے وہ دے کیا جائے گا الیکشن کا نوٹیفیکیشن کا جو ہمارا مطالبہ ہے اس پہ غور کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم سب پارٹی کارکنسلے کے قیادت تک پارٹی کے فیصلوں پہ پابند